دلی وقف بورڈ بھرتی معاملے میں تینوں ملزمین کو کوٹ میں پیش کیا گیا راؤ زبینیو کوٹ میں تینوں کو کی پیشی لائے گیا تھا کوٹ نے تینوں کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے آپ کو بتا دے کہ منی لانجنگ کیس میں تینوں کی گرفتاری ہوئی تھی دلی وقف بورڈ بھرتی کے معاملے میں جن تین لوگوں کی گرفتاری ہوئی تھی جن تین ملزمین کو گرفت میں لیا گیا تھا راؤ زبینیو کوٹ میں انہیں پیش کیا گیا اور انہیں مزید عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے بڑی خبر ہے اس وقت کہ آپ تک پہنچا رہے ہیں دلی وقف بورڈ کا یہ معاملہ ہے تینوں ملزمین کو کورٹ میں پیش کیا گیا تھا اور انہیں فیلحال عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے یہاں جان کر اس وقت آپ تک پہنچا رہے ہیں دلی وقف بورڈ سے جڑا یہ پورا معاملہ ہے بتا دے کہ دلی وقف بورڈ بھرتی کا یہ پورا معاملہ ہے جس میں تینوں ملزمین کو کورٹ میں آج پیش کیا گیا تھا کورٹ نے سبھی کو عدالتی تحویل میں بھیجنے کا فیصلہ سنا دیا ہے منی لانڈرنگ سے جڑا یہ پورا معاملہ ہے وقف پورٹ میں بھٹی کو لے کر اور تینوں ملزمین فیلحال نیائے کراست میں بھیجے گئے آپ کو بتا دے کہ دلی وقف بورڈ سے جڑا یہ کرپشن کا معاملہ ہے جاچ ایجنسی ایڈی نے تین ملزمین کو گرفتار کیا تھا گرفتار آروپیوں کے نام آپ کو بتا دے ان ملزمین کے نام زشان حیدر جاوید امام اور داؤد ناصیر ہیں تینوں کو دلی کی ایک عدالت نے اب عدالتی تحویل میں بھیجتیا ہے حیرہ زوینیو کورٹ میں نے پیش کیا گیا تھا چودہ دنوں کی عدالتی حیراست میں نے بھیجا گیا سعید مباشر اس وقت جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ سعید مباشر کی اپ ڈیٹ ہے سعید مباشر آواز مل رہی ہے آپ کو اپ ڈیٹ چاہیں گے کہا جا رہا ہے کہ عدالتی تحویل میں بھیجتیا ہے تینوں کو کیا رہی پیش رفت دیکھیں فلال ابھی تینوں کو چاہے وہ جاوید امام ہوں چاہے وہ زشان حیدر ہوں یا پھر دوسرے جو تینوں آروپی تھے جن کو ایڈی نے گرفتار کیا تھا ان کو ابھی فلال کورٹ میں پیش کیا ہے کیونکہ بارہ تاریخ کو جب ان کو گیارہ تاریخ کو ماف کیجئے گا تب وہ کورٹ میں پیش کر کے ایک دن کے ان کو نیائے خیراست میں بھیجا گیا تھا جس کو بعد آج تیرا تاریخ کو ان کو کورٹ میں پیش کیا جانا تھا جس کو لے کر آج ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا اور ابھی فرال اندر دلیل چل رہی ہے سنوائی چل رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی دیر میں کیا کچھ فیصلہ نکل کر سامناتا ہے کہ تینوں لوگوں کو ایڈی نے جو ریمانٹ کی تھی وہ کہا تھا کہ چودہ دن کی ایڈی ریمانٹ چاہیے جس سے کئی ساری پوچھتاچ کرنی ہے آپ کو پتا دیں جس طریقے سے جس طریقے سے مانی لانڈنی کو لے کر جو معاملہ سامنے آیا تھا اس کے بعد پہلے انٹی کرپشن نے چھاپی ماری کی تھی اس کے بعد کچھ پیسے کے لینے دن کی بات آئی تب ایڈی نے جو ہے کیس ایسٹڈ کیا تھا اور ایڈی نے بھی پیشلے 10 اکتوبر کو چھاپی ماری کی تھی عبانت اللہ خاند کے گھر پہ جس کے بعد پوچھتاچ کے لیے جب 11 تاریک کو ان کو بلائیا گیا اس کے بعد ان کو ہراست ملیا گیا لیکن آج تیرہ تاریک کو دوبارہ کورٹ پہ پیش کرنا تھا اور آج کورٹ پہ پیش کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں تینوں لوگوں کو اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اب سنوائی کے دوران کیا کچھ ہے کیونکہ ایڈی کی طرف سے ایک آ گیا ہے کہ ان کو 14 دن کی ایڈی ہراست چاہیے اور پوچھتاچ ہے کچھ اور چیزیں نکلنا ہے جس میں اور کئی ساری ایکوائریز ہیں جو کرنے ہیں پوچھتاچ کرنے ہیں جس کے لیے ایڈی نے 14 دن کی ابھی ریمانڈ کے مانگ کیا ہے فیلال اب دیکھنا یہ ہے کہ سنوائی اندر چل رہی ہے راؤز ہونی کوٹ کتنے دن کی ان کو ریمانڈ دیکھتے ہیں مباشر اگر پیشرفت کی بات کی جائے اپنی اور سے کیا دلیلیں یہاں پر پیش کی رہے کیونکہ ایڈی کی اور سے کئی انزمات جو تھے وہ لگائے گئے تھے کہا گیا تھا کہ کئی سبوت جھوٹائے گئے ہیں جنہیں پیش کیا جائے گا کورٹ کے سامنے اور پوچھتاچ میں بھی کئی باتیں جو ہیں وہ بھی سامنے آنے باقی ہیں تو زہری طور پر مسیبتیں جو ہیں مشکلات جو ہیں اس معاملے میں ابھی بڑھیں گے اور ساتھی ساتھ جانچ کا جو دائرہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی بڑھتا وہ مزید نظر آ رہا ہے دیکھیں بلکل یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے تب بھی ساتھ لوگوں کے گھروں پہ ایک ساتھ ہوئی تھی جس میں جشان حیدر جعوید اور دعوت تینوں لوگ موجود تھے ان کے علاوہ چار لوگ اور بھی موجود تھے لیکن ایڈی جس طریقے سے اپنے انکواری آگے بڑھا رہی ہے دیرے دیرے وہ مشکلیں ضرور بڑھتی آ رہی ہیں جو اپنا دائرہ ہے وہ کہیں نگا یہ پھیلاتی نظر آ رہی ہے مانت اللہ خان کی بھی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ جب ایڈی کو اگر ریمانڈ ملتی ہے تو یہ کہا جا رہا ہے تو کئی ساری چیزوں کا خلاصہ کھا سکتا ہے کیونکہ جو لال ڈائری ایک ڈائری ملی تھی جس میں پیسوں کے لیندین کی بات تھی جو خوصر ایمام صدیقی جو تھے ان کے پاس ملی تھی جب انٹی کرپشن بیان جمعہ نے چھاپے ماری کی تھی اس تیم ڈائری ملی تھی اور ڈائری میں کئی سارے پیسوں کے لیندین کی بات کہی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کئی سارے پیسے چاہے مانت اللہ خان ہو یا ان کے قریبی ہو کہ آپ سے لیندین کی بات تھی جس کو لے کر ایڈی میں ماملہ آیا اور ایڈی نے جب اپنے جانچ کی تو اس میں کئی ساری چیزیں نکل کر سامنے آئی تھی جس کے بعد ایڈی نے پچھلے مہینے اکتوبر میں جب بارہ گھنٹے پوشتاج کیا مانت اللہ خان کے اور انہی لوگوں کے پر جب تھوڑا شکنجا کا تھا اس کے بعد کئی ساری چیزیں نکل کر سامنے آئی تھی جس میں پوشتاج کے بعد بلانے کے بعد ان کو حراست میں لے گیا کورٹ پر پیش کرنا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جیسا آپ کہہ رہی ہیں کہ دائرہ جو ہے لگاتار ایڈی کا بڑھتا جا رہا ہے اور بھی کچھ لوگوں سے پوشتاج ہو سکتی ہے اور جلدی کچھ اور گرفتاریاں بھی ہو سکتے ہیں ایسا ستروں کے معنی ہے اگر جو خبر آ رہی ہے کچھ لوگوں کے گرفتاریاں اور بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی تین لوگوں کے گرفتاریاں ہوئی ہیں جن کو کورٹ پر پیش کیا گیا ہے اس کے بعد کچھ لوگوں اور لوگوں کی بھی گرفتاریاں ہو سکتے ہیں بلکل کیونکہ اگر کسی طرح کا بیان درج ان کی اور سکھیا رہا تھا تو ظاہری طور پر پھر جانچ کا دائرہ جو ہے ایڈی بڑھاتی میں نظر آئے گی لیکن مباشر امانت اللہ خان سے کیا بات چیت ہو پائی ہے کیا رد مل اب تک سامنے آئے کیونکہ اس روز بھی جب چھاپے ماری ہوئی تھی امانت اللہ خان نے صاف طور پر کہا تھا کہ وہ جاچ میں پورا تاؤن کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی کئی جاچوں کو وہ سامنا کر چکے ہیں خود کو بے قصور بتا رہے تھے لیکن مسیبتیں جوہن کی طرف بڑھتی ہوئے اس وقت دکھائے جائے رہی ہیں آواز مل رہے ہیں مباشر تو یہ اہم جانکاری اس وقت ہمارے نمائندہ ہم تک فراہم کر رہے تھے کس طرح سے تینوں ملزمین کو ایک دن کی ریمانڈ میں بھیجا گیا تھا اور آج ایڈی ان کی ریمانڈ مانگے کی چودہ دنوں کی کم از کم ریمانڈ لینے کی کوشش ایڈی کی اور سے کی جائے گی تاکہ پوچھتاچ کی جا سکے یہ تینوں ہی لوگ جو ہیں یہ امانت اللہ خان کے قریبی بتا جاتے ہیں مباشر آواز مل رہی آواز پہنچ رہی آپ تک جی مباشر کیونکہ کہا جا رہا تھا اپنے آپ کو اس ماملے سے الگ رکھ کر دیکھ رہے تھے لیکن آپ جب ایڈی پوچھتاچ کرے گی تو ظاہری طور پر جب ان کے قریبی ہیں تو کچھ نہ کچھ جو مصیبت ہے وہ مانت اللہ خان کے لئے کھڑی ہونی ظاہری طور پر بتائی جا رہی ہے تو کیا لگتا ہے کہ پھر ایک بار شکنجا کسا جا سکتا ہے پھر ایک بار پوچھتاچ جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس ماملے میں بلکل ایڈی جب اپنی پوچھتاچ کرے گی تو اس کے بعد جو ان کے قریبی ہیں جن کے گھر پر چھاپے ماری ہوئی تھی ان سے کئی ساری چیزیں برامت دی ہوئی تھی کئی سارے دستویز برامت ہوئی تھی دوبارہ سے اس کے بعد بھی کئی پیسوں کے لیندن کی بات سامنے آئی تھی ایڈی انہی سب چیزوں کو لے کر اپنا دائرہ لگتار بڑھاتے جا رہی ہے اگر یہاں ریمان ملتی ہے ایڈی کو پوچھتاچ کے لیے ان کو ٹائم ملتا ہے ان کے کسٹڈی ملتی ہے تو بہت ساری چیزوں اور نکل کر سامنے آ سکتی ہیں جس میں امانت اللہ خان کی مشکلیں برسکت کے تو ہو سکتا ہے آنے والے کچھ دنوں میں امانت اللہ خان سے بھی دوبارہ پوچھتاچ کی جائے یا ان کے گھر پر چھاپے ماری کی جائے یا پھر ان کو بھی حراست میں لیا جا سکتا ہے ایسے خبریں جو ہیں اندر خانے جو نکل کر سامنے آ رہی ہیں بلکل سعید مباشر اور پیشرفت کی بات کی جائے کیونکہ ایڈی جب اپنی ترک رکھے گا تو ظاہری طور پر کوشش کی جائے گی ایڈی کی اور سے چودہ دنوں کی کم از کم عدالتی جو تحویل ہے ایڈی کو دے دی جائے جو کسٹڈی ہے وہ ایڈی کو سوپ دی جائے تاکہ پوچھتاچ میں پوری طرح سے تاؤن ملے کیا اب تک ملزمین کی اور سے کسی طرح کی کوئی کوشش کی گئی ہے کیونکہ ایک دن کی ریمانٹ پر بھیجا گیا تھا تو اپنے جو دلیلیں ہیں وہ پیش کرنے کے لیے کیا کانونی وقال پر یہاں پر دکھائے دیتے ہیں دیکھیں بہت ساری چیزیں جب مہاردارک کو جب گرفتاری ہوئی تھی انہیں تینوں کی تو ان کے وکیلوں نے بھی اس کی گرفتاری کو سبھدھانک یعنی غیر کانون نہیں بتایا تھا اور نے کہا تھا کہ کسی طریقے کے جو گرفتاری کی گئی ہے وہ پوری طریقے سے سبھدھانک نہیں ہے غیر کانون طریقے سے حراست میں لیا گیا لیکن پوشتاج کے بعد جب کوئی بھی جنسی اس طریقے کی پوشتاج کرتی ہے اس کو اگر کسی طریقے کا ڈاؤٹ ہوتا ہے تو وہ اس کی گرفتاری کرتی ہے اور گرفتاری کے بعد کورٹ میں چوبیس گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے جو کہ ایڈی نے کیا اس کے بعد ریمانڈ پر لہنے کے جو پرکریہ ہے وہ اپنانے کے کوشش ہے آج جب سنوائی ابھی اندر راوزبنی کوٹ میں چل رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کچھ دیر کے بعد کلیر ہویا گا کتنے دن کی ان کو حراثت ملتی ہے یا پھر ان کو جیل بھیجا جاتا ہے بلکل بلکل بشیر انتظار کرنا ہوگا کہ کوٹ کیا فیصلہ سناتے ہیں بہت شکریہ آپ کے تمام جان کاریم تک پہنچانے کے لئے